ہمیں بھارتی واسیوں کا حل ہے تمہارا ہم ہیں پاکستان تمہارا دشمن دیش کا واسی زہیب خٹک ہمرا نام ہے وہ کہتھ ہیں کہ جب تک رہے گا سموسے میں آلو تب تک رہے گا بحار میں لالو لوگ کہتھ ہیں ہم نہیں کہتھ ہیں کہ نیتا کے برتاؤں میں بدلاؤ آیا ہے لگتا ہے دیش میں چناؤ آیا ہے لوگ آ گیا چناؤ دیکھ لو برتاؤ وہ بولے تھے مودی جی پچھلے چناؤں میں تلوار اٹھا کے تلوار اٹھا کے بولے تھے پاکستان کو چیر دیں گے پھاڑ دیں گے کھا جائیں گے وہ پوجہ پاٹ کرتھے بندو گگولا بارود کے سامنے بولے تھے پاکستان کو چیر دیں گے چیر دیا کیا پھاڑ دیا کیا کھا گئے کیا بولے تھے دو کروڑ نوکریاں دیں گے پندرہ پندرہ لاکھ ایک ایک دیش واسی کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے آگئے کا بولے بولیٹ رین چلائیں گے چل گئی کا تم کو پھر سے فدو بنا رہے ہیں تم لگ گئے فدو ایسا کیسے کرو گے ببوہ پاکستان کا گولہ بارود نہیں ہے پاکستان کا جو بندوق ہے وہ ادھر سے ٹاماٹر برسا میں ہیں کہا تم ٹاماٹر پر بین لگا دیو تمہارا اپنا ببوہ کسان جو ہے بارہ ہزار ایک سال میں خودکشی کر رہا ہے وہ کچھ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا تم ٹاماٹر پر بین لگا دیو ببوہ ہم ایک بات کہنا چاہت ہے سالہ منی تمہاری بدنام ہے شیلہ تمہاری جوان ہے اور پی ام ہمارا پتھان ہے تم کئیسا جنگ لڑو گے ببوہ یہ بی جے پی سرکار جو ہے یہ کئیسا ان کا ہسٹری ہے ذرا پڑھو یہ سالہ سمجھوتا ایکسپریس اڑی پتھان کوٹ ممبئی اٹیک یہ گجرات میں مسلمانوں کا مارکے کشمیر میں مسلمانوں کا مارکے نفرت کا آگ پھیلال کے پھیلا کے یہ برمن سمراج کا یہ ایسا یہ آئے ہیں پاور میں ایسا کیسے چلے گا ببوہ ان کا نکالیے ان کا نکالیے پاور میں سے یہ بھارت کے لیے حق میں نہیں ہے ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے ببوہ ہم تو بہت امن پچندیز ہیں ہم تو بہت شانتی چاہتے ہیں ببوہ ہم نہیں لڑنا چاہتے لیکن تم آوگے تو پھر سواگت تو کرنا پڑے گا نا ببوہ ہمرا بورڈر پار جو سکوٹی فورسز کھڑا ہے ان کا بندوق سے ٹاماتر نہیں برسے ہے گولہ بارود برسے ہے بڑا بڑا موچ والا ساڑھے چھے فٹ کا جوان کھڑا ہے وہ تو سالہ ساپ کا کھال اتار کے کھا جائے ہیں تم کئیسا جنگ لڑوگے ببوہ اے ٹھونکا لگا گے لڑوگے کا ببوہ تھوڑا ہوش کا ناکھن کھاؤ اور تھوڑا ہمت بڑھاؤ